بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو آئیے جیسے کہ ہمارے بھائی نے کمنڈ کیا تھا بولے حضرت موجہ دھات کی بہت زیادہ پروبلم ہے اور نائٹ فیل بہت زیادہ ہوتے ہیں چپ چپ پانی کے شکایت ہو جاتی ہے اگر کسی سے فون پر بات چیت کر لو یا کوئی بات ہمارے ذہن میں آگئی یا ہم نے کسی لیڈیس کو دیکھ لیا تو اس طریقے سے ہمیں چپ چپ پانی بھی آنے لگتا ہے اور یوں سمجھئے گا کہ کبھی کبھی پیش آپ کے کتری بھی آ جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی گھرے لو اپائے ہو جو آسان سا ہو وہ آپ بتا دیں جسے ہم اپنے گھر پہ ہی کر کے اس سے چھٹکارہ پاس ہو تو آئیے آج میں آپ کو بہت ہی آسان سمجھے بہت ہی آسان گھرے لو اپائے بتا رہا ہوں اسے گھر پہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں دیکھیں کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو سیمل کی چھال لینا ہوگی ایک طولہ ٹھیک ایک طولہ آپ سیمل کی چھال لے لیں اور سیمل کی چھال لینے کے بعد رات کو ایک گلاس پانی میں اس کو بھیگو کر کے رکھ دیجئے گا ایک گلاس پانی میں اس کو بھیگو کر کے آپ رکھ دیں رکھنے کے بعد جب صبح ہو جائے صبح ہونے کے بعد اسے جو ہے اچھے سے مسل لیجئے گا سمجھے اسے آپ مسل لیے گا خوب اس کا آرک نکل جائے وہ پوری پھول جائے گی اس کو خوب مسل کر کے اور اس کو چھان کے کسی کپڑے میں ٹھیک ہے اس کا پانی دوسرے برطن میں آپ کر لیجئے گا پھر اس پانی میں آپ کو کوزے والی مشری ڈال دینا ہوگی یہ دھاگے والی جو مشری آتی ہے ٹھیک ہے وہ مشری آپ تھوڑی سے ڈال لیجئے گا اس سے جو ہے یہ تھوڑا سا میٹھا بھی ہو جائے گا اس سے ڈالیے گا ڈالنے کے بعد اس کو گھول کر کے اچھے سے خالی پیٹ آپ کو پینا ہوگا خالی پیٹ اس طریقے سے آپ کو یہ عمل اکیس دن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ عمل جب آپ اکیس دن کریں گے روزانہ یہ ایک تولہ روزانہ ڈالنا ہے آپ کو سمجھے تو اکیس تولہ آپ کو یہ سیمل کی چھال لے کر کیا آنا اکیس تولہ لے کر کیا آئیے گا ٹھیک ہے اور روزانہ آپ کو گھلاس میں ڈال دینا ہے صبح کو مل چھان کر کے اس کو پی لینا ہے اسی طریقے سے روزانہ کرنا ہے تو اس کے کرنے سے آپ کا نائٹ فیل بند ہو جائے گا اور دوسری چیز آپ کو جو دھات کے شکایت ہو رہی تھی وہ بلکل بند ہو جائے گی اور جو چپ چپ پانی کے خطرے آ رہے تھی چپ چپ پانی آپ کو آ رہا تھا وہ پانی بھی آنا آپ کا بند ہو جائے گا اور نائٹ فیل کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ کمر میں دھرد ہو رہا تھا تو پھر کمر میں بھی دھرد آپ کے انشاءاللہ نہیں ہوگا اور جن لوگوں کو نائٹ فیل زیادہ ہوتا ہے یہ چپ چپ پانی کے شکایت ہوتی ہے تو ان کے آنکھوں میں گھڑے پڑھنے لگتے ہیں اور چہرے کی جو رنگت ہے وہ بلکل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے کمر میں دھرد ہوتا ہے ٹانگوں میں دھرد ہوتا ہے سستی بہت زیادہ چڑھتی ہے سمجھ رہے کام کرنے میں من نہیں لگتا ہے تو یہ تمام پریشانیاں انسان کو گھیل لیتی ہیں تو آپ اس کو کریے گا بڑی آسانی سے ایک دو چیزیں ہیں آپ بڑی آسانی سے اس اپنی گھر پر کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو شفاعتہ فرمائے پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرانا مرض ہے